سر آج کسان یوگیندری آدھو آئے تھے ملنے پہلے بھی کسانوں پہلے بھی کسان نیتہ کافی آئے تھے کیا کچھ چرچر ہے سر؟ دیکھیں یہ نرنتر ہماری بار طلاب چل رہی ہے اور ان سے ہم سجھاؤ لے رہے ہیں یہ آج کسان کیونکہ یہ ایک سال تک دلی کے تینوں سر پیٹھے رہے جو تین کسی قانون جدہ سرکار لے کے آئی تھی اس کے ایرود میں انہوں نے کہا یہ کسانوں کے ہتمیں نہیں اور ایک سال کے بعد سرکار نے منظور مانا کہ یہ کسان کے ہتمیں نہیں اور ان کو واپس لیا تو ان سے بات ہم نے پوچھی تھی بھی آفٹر کیا کیا چیزیں ہیں تو انہوں نے اپنی باتیں بتائیں کہ ہماری یہی سمجھیاں ہیں کہ یہ ہم ان کا ازبادہ ماں چاہیے چاہے وہ ڈیپٹ ریلیف ہو چاہے ایم ایس پی ہو اس پرکار سے ہر بھلتے پہ بچہ عزمی اور کسان جو کسانوں کے ساتھ جو کھیتی مجدور ہیں کھیتے بارے میں بھی بات ہوگی تو ساری بات ہوگی اور یہ ہم ڈراکٹ پہ پر دیوپر میں لیں گے اور ہم آئینل ڈراکٹ پہ بنایا جائے گا کہ وہاں پہ اس کے اوپر چرچہ ہوگی یہ بیشے دیکھیں ہم جائیں گے کل ورکنگ کمیٹی میں بھی یہ چرچہ ہوتی ہے ہم نے اپنا جہاں بلٹ پوائنٹس بتائے تھے اب پوری وستار سے چرچہ وہاں ہوتے پر بکتے ہیں کانگریس کا جو چلتن شیویر ہونے والا ہے اس میں بھوپین سنگھ ڈا جی کو جو کشی معاملے کی سمیتی ہے اس کا ادھیکش بنایا رہا ہے اس حسلے میں کسان آندولن کے تمام نیتاؤں سے آپ کی بات چیز چل رہی ہے کہ کس طرح سے کسان آندولن کے مکھے بندو راجنیتک دلوں کے ایجنڈا میں آسکتے ہیں اس لیے کسان آندولن کی طرف سے ہمارا جیکسان آندولن ہے جس کے ادھیکشو عویق سہا جی ہے اس کی طرف سے ہم کچھ ایسے ایکشن پوائنٹ شیئر کرنے آئے تھے جو کہ کانگریس اور بعد میں امید ہے باقی سب پارٹیاں بھی ایکسپ کرنے ہیں ہماری تو بلکل کھلی مانگ ہے کہ مسپ کو قانونی گارنٹی کا درجہ دیا جانا چاہیے یہ کسان آندولن کی مانگ ہے اور یہ مانگ ہم پروگریس کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں دیش کے تمام دلوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ ایک لیش کا ایجنڈا بنید جب کسان آندولن کی مانگ ہے تو اس سمیے میں آپ لوگ پولیٹیکل پارٹیز سے جھوڑا دیو جائیتے ہیں آپ چاہتے تھے کہ یہ پورا چھو مانگ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز تک آپ لوگ اپنی بات پہنچا رہے ہیں آپ کیا مطلب آپ کا روپ جو ہے وہ باتل گیا ہے تب بھی ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو انبائٹ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سنسد کے سامنے کسان سنسد کی تھی ہم نے اپوزیشن کے ایمپیز کو انبائٹ کیا تھا آپ پر آئیے ہماری بات سنیے ہماری بات ہم چاہتے ہیں سب تک پہنچائیں تاکہ تمام پارٹیاں میں تو چاہتا ہوں بی جے پی بھی ہماری بات سنے بی جے پی اگر سننا چاہتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے وہ بھی سننا چاہیے سو ہم اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں سڑک کی بات سنسد تک پہنچے اس میں پورے دیش کا بات سر ایم ایس پی کو لے کر سرکار نے کمیٹی بنانے کے لیے نام مانگے تھے کسان ہوگے تو آپ کی طرف سے اس پر چرچہ چل رہی ہے کچھ نام اس طرح کے ابھی ہوئے ہیں ہم نے اس لیے بار بھی کہا تھا ہم نے تو بیان دیکھے کہا تھا کہ ہم نے جیسے ہی سرکار سے سندیشہ آیا ہم نے سرکار کو چکھے لکھی کہا کہ بتائیے ٹی او آر کیا ہے کمیٹی کا کمیٹی ایکزیکٹلی کیا کرے گی ابھی تک جواب نہیں آیا سرکار سے شکریہ